تو بچوں انڈین آرمی میں بہت ساری فارمیسی کی ویکنسیز نکلی ہیں کس طرح کی ویکنسی ہیں کیا اپ ڈیٹ ہے سب کچھ ہم آپ سے اچھے سے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں بچوں یہ جو دیکھیں نوٹیفیکشن وغیرہ جو ہے یہ ہم اپنے کومیلٹی ٹیپ پر ڈالتے رہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے بہت سارے بچے جو ہیں دیکھیں ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اگر سبسکرائب کیا رہے گا آپ نے تو جو بھی نوٹیفیکشن وغیرہ جو ہم ڈالتے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے مل پائے گی اور آپ کو پتہ چل پائے گا اپ ڈیٹس کے بارے میں یہاں اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈالا تھا اپنے کومیلٹی ٹیپ پر بچوں نے دیکھا نہیں ہوگا تو بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہم کو میسیجز آ رہے تھے کہ میں ہم آپ اس ویکنسی کے بارے میں بتائیں تو آج اچھے سی ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں یہ دیکھیں انڈین آرمی سے پوئی میں نکلی ہے جو انڈین آرمی میں فارماسیسٹ کی ویکنسی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ساری ہی نوٹیفیکشن اس کے ریگارڈنگ دی گئی ہے کس طرح سے آپ نوٹیفیکشن دیکھ سکتے ہیں فائنل الیجیبیلٹی چیک کر سکتے ہیں اور پریکٹس ٹیسٹ بغیرہ کی سب کچھ یہاں پر دیا گیا ہے پریکٹس ٹیسٹ بھی ہم ابھی دیکھیں گے کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنے ہیں آن لائن وہ بھی ابھی دیکھیں گے پہلے پوری ہی اس ویکنسی کی نوٹیفیکشن کے بارے میں جان لیتے ہیں سو بچوں دیکھیں یہ ویکنسی جو ہے یہ لوکیشن وائز نکلی ہے بینگلور بیہار جھارکھن جالندر لکناؤ ڈیلی کینٹ امبالا جبلپور چیننائی کلکتہ پونے شیلونگ این جیپور تو یہاں جو بھی بچے اس زون سے بلانگ کرتے ہیں وہ پرٹیکولر زون کے لیے اپلائی کریں گے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ابھی ہم آپ کو ایک کسی ایک زون کا نوٹیفیکشن دکھائیں گے اور اسی کے اکارڈنگ آپ دوسرے زون جہاں سے بھی ہیں اپلائی کر سکتے ہیں سو دیکھیں اس میں ہم آپ کو زون وائز دکھا رہے ہیں کہاں کا اتر پریدیشن اترہ کھنڈ کا یہ پیڈیف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی کے جیسے جتنے بھی الگ الگ سٹیٹ ہے وہاں پر ویکنسی نکلی ہے تو ایک نوٹیفیکشن آپ دیکھ لیجئے جس بھی سٹیٹ کے آپ ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیٹ کب نکلی تھی 16 فیب کو نکلی تھی یہ ویکنسی 16 فروری 2013 15 مارچ 2013 تک یہ ویکنسی رہنے والی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا ہے تو جائیے اپلائی کریے اونلائن اپلائی کرنا ہی اس کے لیے اس کا لینک ہم آپ کو ڈائریک ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے جتنے بھی آپ کی ریجنل ہیں سب کا ہی لینک ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے تو کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ اوفیشل ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اچھے سے اور بھی انفرمیشن لینے کے لیے اس کا لینک بھی ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے ایکزام کب ہے اس کا دیکھیں سترہ اپریل دوہزار تیس کو ایکزام ہے تو اس کی بھی کوئشن جو ہے آپ سے پریکٹس کریں گے کوئشن پیپر ڈالیں گے اپنے چینل پہ کس طرح سے اگزام ہونے والا اس کا دیکھتے ہیں دو فیز میں اگزام ہوگا سب سے پہلا فیز ون ہوگا جس میں آپ کا کمپیور بیس ٹیسٹ ہوگا فیز ٹو ہوگا جہاں پر آپ کا یہ ریلی لکھا ہے ریلی کیا ہوتے دیکھیں آپ کا جو فیزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ وہ ہوگا یہاں پر سب کچھ آپ کو پروسیجر وغیرہ بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے لاغن کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر سب کچھ ایلیجیبیلٹی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ایگزامینیشن فیز کی اگر ہم بات کریں تو کتنی ہے ڈائی سو روپے اس کی ایگزامینیشن فیز ہے پلس اور بھی جو بینک چارجز وغیرہ آپ کو بتایا ہے ایک ایک انفرمیشن بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں کوئی بھی اگر آپ فارم فیل کریں تو ایک ایک انفرمیشن کو آپ اچھے سے پڑھیں گے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے سب کچھ اس میں بتایا گیا ہے ہم جائیں گے دیکھیں ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ میں کیا ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے ٹین پلس ٹو پاس آؤٹ ہونے چاہیے آپ ڈیپلومائن فارمیسی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ففٹی فائی پرسن ایگریگیٹ مارکس آپ کے پاس ہونے چاہیے سٹیٹ یا سینٹرل فارمیسی کاؤنزل کسی سے بھی آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اگر بی فارما آپ نے کیا ہے تو پچاس پرسن مارکس آپ سے مانگے ہیں تو بس یہاں مارکس کا ڈیفرنس ہے دیکھیں دی فارما اور بی فارما میں اور کیا ہے کسی بھی سٹیٹ سے آپ پاس آؤٹ ہونے چاہیے بھر جیسے کہ ہم نے آپ کو بتائیے یہ زونل ویکنسی ہیں سٹیٹ وائز نکلی ہیں تو پرٹیکلر سٹیٹ کے اگر آپ ہیں تب ہی اپلائی کریں یہاں پر جیسے ہم بات کرے ہیں یو پی جھارکن کے تب ہی اپلائی کریں ایج میں دیکھیں اس میں ایج انیس سے پچیس سال ہی مانگی ہے تو ایج کا تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے بچوں کو جو اس سے بڑے ہیں اس عمر سے بڑے ہیں کیونکہ آرمی وغیرہ میں دیکھیں تھوڑا سا جوان لوگ جو ہوتے ہیں انہی کو پریفر کیا جاتا ہے ایج آپ نے دیکھیں پھر یہاں پر یہ ساری آپ کو بتائے گئے ہیں کیا کیا ریکوارمنٹ ہونے چاہیے جب آپ جائیں اپنے فیزیکل اگزامینیشن کے لئے تو وہ اس کا سیکنڈ رون میں ہوگا اس کو بھی آپ دیکھیں لیں کیونکہ اس کے اکورڈنگ ہی آپ کا فائنل سیلیکشن ہوگا تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ پھر یہاں کیا بتایا گیا دیکھیں یہاں سن بتایا گیا کہ اگر آپ کے فادر یا کوئی آپ کی فیملی میں سے کوئی آرمی میں ہے تو اس کو کس طرح کی پریفرنس دے جائے گی یہ سب یہاں پر ڈسکس کیا گیا آپ سے پھر یہاں پر آپ کو دیکھیں سیکنس بتایا گیا کس طرح سے آپ کا اگزام ہوگا ریکوارمنٹ پروسس دو فیسز میں ہوگی جیسے ہم نے آپ کو بتایا اب اس لئے بس وغیرہ سب آپ سے ڈسکس کریں گے فیز ون آن لائن آپ کا کمپیٹر بیس ٹیسٹ ہوگا کس طرح سے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ لے کے جانا ہے سارے ہی ریکوارمنٹس آپ کی بتایا گئے ہیں ایک ایک انفرمیشن پلیز بچوں اچھے سے پڑھیں پھر فیز ڈو میں ہوگا جب آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو کس طرح سے ریکوارمنٹ ہے کیا کہ آپ کو لے کے جانا ہے اپنے فیزیکل اگزامنیشن ٹیسٹ بغیرہ ایڈمیٹ کارڈ فوٹوگراف ایڈوگیشنل سیٹیفکٹ ڈومیسائل جہاں سے آپ ریلیٹڈ ہیں جس سٹیٹ سے آپ ہیں سیٹیفکٹ اگر اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو یہ سب آپ کو لے کے جانا ہے تو یہ تھا دیکھیں اس ویکنسی کے بارے میں اپلائی آن لائن کیسے کرنا ہے اس کا لنک ہم آپ کو دسکرپشن باکس میں دیکھیں گے ڈائریکٹ جاگے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آن لائن کے لنک پہ سبچھے دیکھیں اس کا سلیپس آپ کو اس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا سپوائی فارما کا سلیپس آپ دیکھ رہے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو پارٹ ون جو ہے جنرل نولیج اور انگلیش کے پچیس پچیس قویشن ہوں گے آپ کے پچاس پچاس مارکس کے پارٹ ٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں فارماسی ون اور فارماسی ٹو ٹوٹل دیکھیں کتنے ہوں گے فارماسی ون میں تھٹی ہوں گے فارماسی ٹو میں ٹوٹل کوشن ہوں گے کل میرا کے آپ کے ہنڈرڈ ٹوٹل کوشن ہوں گے جنرل نولیج میں آپ سے کس طرح کے کوشن پوچھے جائیں گے وہ سارا ہی آپ کو بتایا گیا ہے دیکھیں ہسٹری کلچر اور یہ سب جو چیزیں ہیں دیکھیں ہم اپنے چینل پر کفر کرتے رہتے ہیں تو پلی چینل پر وزیٹ کرتے رہیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ آپ مس نہ کر پائیں انگلیش میں آپ کے کس طرح کے آئیں گے سنٹنس وغیرہ کریکشن تو یہ سب بھی ہم اپنے چینل پر ڈالتے رہتے ہیں آپ پریکٹس کریں ہمارے چینل سے بھی اور بھی اگر الگ الگ سورسز ہیں وہاں سے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں فارماسی ون میں آپ سے دیکھیں فارماسیٹو کے کیمسٹری بائیو کیمسٹری اینوٹ می ہیلتھ ایڈیوکیشن کمیونٹی فارما کے کوشن آئیں گے اور فارماسی ٹو میں آپ سے فارماکولوجی جورسپروڈنس ڈی ایس بی ایم این ہاسپٹل ان کلینکل فارما سے کوشن پوچھ جائیں گے تو یہ بہت ہی سیمپل سلیبس ہے ڈی فارما کا ہی بیسیکل سلیبس ہے اس کے ایم سی کیو آپ پریکٹس کریں ہم اس کا لنک بھی آپ کو دے دیں گے یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ در سلیبس کے بارے میں آپ دیکھیں تھوڑا پریکٹس سیٹ دیکھتے ہیں انہیں کی ویب سائٹ پہ پریکٹس سیٹ دیا گیا ہے تو اس کو بھی آپ کیسے پریکٹس کریں وہ ابھی دیکھتے ہیں ان کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اپلائی آن لائن کا بھی لنک ہے یہاں سے ڈائریکٹ کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹس ٹیسٹ کا لنک تو جب اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا پریکٹس ٹیسٹ اوپن ہو جائے گا اور پریکٹس ٹیسٹ آپ ضرور پریکٹس کریں کیونکہ اسی کتھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے آپ کی کوشن پوچھے جائیں گے یہاں کچھ انفرمیشن وغیر آپ سے مانگی جائے گی اور اس کے بعد آپ کا لوڈ ہو جائے گا یہ آپ کا پریکٹس ٹیسٹ تو کس طرح سے ہم پریکٹس کریں گے وہ ایک ایک کوشن ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اس میں یہاں پر آپ سے کٹیگری پوچھے جائے گے دیکھیں کس کٹیگری کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کون سے پریکٹس ٹیسٹ کو آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں سپوئی فارما ہم سیلیک کر لیں گے گو پہ جب جائیں گے تو یہاں پر اس طرح کا آ جائے گا سائن ان سائن ان میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے صرف لنک کو کلک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کا یہ پریکٹس ٹیسٹ پورا اوپن ہو جائے گا جنرل انسٹرکشن وغیرہ ہے جس طرح کا آپ کا ایکچول ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا ہے یہاں پر ویو ان انگلیش آپ کو کرنا ہے سیلیکٹ اور پھر نیچے جانا ہے آپ کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور کہاں کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو نیکسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا اس طرح کا دیکھیں پیج اوپن ہو جائے گا آئی ریڈ آل دا انسٹرکشن وغیرہ آپ کو کلک کرنی ہے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے آئیم ریڈی تو بیگین ڈیفولٹ لینگویج آپ کو سیٹ کر لینے ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چوز دیفولٹ لینگویج ہندی کے اگر آپ ہیں تو ہندی سیلیکٹ کر سکتے ہیں انگلیش کی ہیں تو انگلیش سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ بیگین کریں گے تو آپ کا یہ پورا ہی پریکٹس سیٹ دیکھیں اوپن ہو گیا یہاں پر یہاں پر آپ کو دیکھیں ایک ایک اچھے سے بتایا گیا ہے جی کے کویشن انگلیش کے کویشن فارمیسی کے اگر آپ پریکٹس کرنے چاہتے ہیں فارمیسی کی کویشن آپ اپنے لیپ ٹاپ پر پریکٹس کرنے تو زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے فارمیسی 1 فارمیسی 2 سب کے ہی پریکٹس کرنے میں آرام ہو کوئی بھی کوئی بھی آپ سیلیک کر لیں سی ون نیکسٹ کریں اور لازٹ میں آپ کو اپنا ریزلٹ فائنل ریزلٹ یہ دکھا دیں گے اپنی ویب ان کے اکاؤنٹ پر آپ جب جائیں گے تو اس طرح سے دیکھیں پریکٹس ٹیسٹ کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس پہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو اس میں جو بھی ہم نے چیز ڈسکس کی اس سے ریلیٹڈ تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے جلدی سے جلدی آپ کے ڈاؤٹس کو ڈیر کرنے کی سو تھانکس فور ووچنگ